استعمائی قوت کا نام ہی تنظیم ہے عمارت شریعہ کے بذرگوں نے ایسے ہی استعمائی مسائل کو حل کرنے کے لیے جہاں اور شعبے قائم کیے وہاں تنظیم کا شعبہ بھی قائم کیا آج آپ کو اس بات کی خوشی ہوگی کہ سو سال کا سفر پورا کرتے ہوئے تقریباً آج پچیس ہزار کی تعداد میں ایسے نقیب نائب نقیب ہیں جو غاؤں کی آخری یونٹ میں عمارت شریعہ کی نمائندگی کر رہے ہیں اس کے علاوہ حضرت امیر شریعت صاحب مفقر اسلام حضرت مولانا محمد بلی رحمانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مبارک زندگی میں نو اصلہ کے اندر باقائدہ فروغرام کر کے خود شریک ہو کر زلہ اور بلاغ کی سطح پر تنظیم کے کام کو مکمل کروایا تھا اور اس کے بعد جو عزلہ بچے ہوئے تھے آپ کو خوشی ہوگی کہ آپ کے خلص رشید اور جانشی حضرت مولانا سید احمد ولی صحیح صلی اللہ علیہ مقدد اللہ جو ہم سب کے موجودہ امیر شریعت ہیں انہوں نے بقیہ تمام عزلہ کے ناموں کی ترتیب کو درست کروایا اور حکم دیا کہ ان تمام زلے میں زلہ سطح کی کمیٹی کا اعلان کر دیا جائے اور ایک مرتبہ کم سے کم ان کو جوڑ کر یہاں لایا جائے تاکہ ہم یہ محسوس کر سکیں کہ ان کے اندر چلنے کی طاقت ایمان کے نام پر آگے بڑھنے کی طاقت اور کسی آواز کا ساتھ پھیلی کی طاقت گتنی ہے اس کا بھی اندادہ اس طرح کے اجلاس کو مرعبت کر کے لگایا جائے الحمدللہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ جتنے صلح تنظیم کے ذمہ داروں کو فون کیے گئے بلا کمیٹی کے ذمہ داروں کو فون کیے گئے بہت ساری تعداد میں نقابہ کو فون کیے گئے یہ سارے لوگوں میں بڑی تعداد ان کی ہے جو اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے اللہ کے نام پر ملت کی استعمائی قوت کو مستاقب کرنے کے لیے آپ یہاں جمع ہیں لوگوں تنظیم طاقت جتنی مضبوط ہوگی استعمائی مسئلے کا حل اتنا آسان ہوگا یاد رکھئے ہم سب لوگ ایسی امت کے افراد ہیں جن کو اللہ تعالی نے روزانہ اس کی ٹریننگ دی ہے کہ ہم اپنی صفحوں کو مضبوط کریں پانچ وقت ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں یہ ہم کو ایک ساتھ جوڑنے کی قوت فراہم کرتی ہے ہم ایک مہینے میں رمضان کا روضہ رکھتے ہیں یہ ہماری استعمائیت کو طاقت بخشتی ہے ہم پوری دنیا کے لوگ ایک جگہ جا کر حج کے عمل کو پورا کرتے ہیں یہ آپ کی آلوی وحدانیت اور یہ جہتی کو اجاگر کرتا ہے اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا کہ یہ امت جب تک آپس میں استعمائیت کے زندگی جیے گی مضبوط رہے گی اس کے مسائل حل ہوں گے اور استعمائی طاقت کے بڑیات پر مشکلات سے نمٹنا آسان ہوگا آپ جتنے لوگ یہاں آئے ہیں میں آپ سے دو گدارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو تنظیم کے سلسلے سے جوڑا گیا ہے یا آپ کے نام کوئی خط جائے کہ آپ کو امیر شریعت نے اس منصب کے لیے باقاعدہ نامزد کیا ہے تو میں آپ سے گدارش کرتا ہوں کہ آپ یہ سمجھے کہ امیر نے جس کو پسند کیا یقیناً اللہ نے ان کو پسند کیا ہے اور آپ کو اگر امیر نے کسی دینی منصب کے لیے چنا تو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے دینی اعتبار سے بڑی سعادت کی بات ہے اس لیے جو لوگ پہلے سے منتقب ہیں وہ بھی سمجھے کہ اللہ نے ایک باوقار منصب کے لیے مجھ کو چنا ہے اور جو لوگ چنے گئے ہیں اور ابھی ان کو متعلق نہیں کیا گیا اگر ان کے نام خط جاری کیا جائے تو آپ اس احساس کے ساتھ قبول کریں گے کہ عبیر شریعت میں ہمیں ملت کی سپاہی کی احساس سے چنا ہے انشاءاللہ میں اس ذمہ داری کو آخری دم تک پورا کروں گا نمبر دو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ یاد رکھئے تنقید بہت آسان ہے تبصیرہ بہت آسان ہے مسائل کو بیان کرنا بہت آسان ہے حل کرنا بڑا مشکل کام ہے حل کرنے کے لیے راستہ یہ ہے کہ آپ کے اندر بھرپور اجتماعیت کو قبول کرنے کا جذبہ ہو آپ یاد رکھئے مسئلہ اس وقت قیادت کا نہیں بلکہ مسئلہ آپ کی اطاعت اور ہماری اطاعت کے قبدوری کا ہے جو لوگ بھی جس منصف کے لیے چنے جائیں میں ان سے گدارش کرتا ہوں کہ آپ کو اگر یہ لگے کہ میں اس منصف کا حق آدھا کر سکتا ہوں تو قبول کیجئے گا ورنہ آپ کہہ دیجئے گا کہ میری زندگی میں اس کی گھنجائش نہیں ہے اللہ کے واسطے کام کو بلوک کر کے کام کو روک کر یا عہدے کی بنیاد پر اپنے آپ کو کسی معاملے میں گھیر کر ملت کے قاس کو نقصان مت پہچائیے اگر آپ کو عمیر شریعت بند زلہوں نے کسی خدمت کے لیے منتخب کیا آپ کہیے کہ میں اتنے آپ کو خوشنصیب سمجھتا ہوں انشاءاللہ میں ایک سپاہی کی حیثیت سے عمیر کی اطاعت کے جذبے کے ساتھ اپنی خدمت کو بھرپور طور پر ادا کرنے کی کوشش کروں گا یہ جذبے اطاعت ہو یہ احساس آپ کو اس منصف کا ہو اور آپ پوری قدرداری کے جذبے کے ساتھ اس کا احتراب کریں اور اپنی ذمہ داریوں کو اطاعت عمیر کے ساتھ نبھانے کی کوشش کریں تیسری گدارش آپ سب سے یہ ہے کہ میرے بھائیو آواز یہاں سے اٹھی ہے یہ آواز آپ کے ذریعے سے ان تک پہنچنی چاہیے جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے نہیں ہے ہم لوگوں کے حالت یہ ہے کہ ہمارے جو تنظیم کے ذمہ دار ہیں ابھی ہم لوگوں نے جہاں جہاں تنظیم قائم کی زلہ کی سطح پر یہ نوازلہ ہیں چمپارن ہے سپول ہے مدے پورا ہے سیتا مڑی دربنگا بردفر پور ان میں سے بڑی تعداد ان بلوگ کی ہے کہ آج دو سال سے گدارش کرتے رہے کہ پنچائج لیول کی کڑیوں کو تیار کیے لیکن ابھی تک وہ کام مکمل تک نہیں ہو سکا اور ابھی تک ہمارے بلوگ سطح کے ذمہ دار اس انداد میں متحرک ایک تعداد نہیں ہو سکی جن کو متحرک ہونا چاہیے یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میں یہ عرض کرنا چاہتا کہ آپ کے حضرت امیر شریعت کی سوچ یہ ہے کہ ہم تنظیمی کڑی کو مضبوط کریں گاؤں میں ہمارے نقید کی یونٹ ہو پنچائج پر ہمارا پنچائج کا نمائندہ ہو بلوگ میں بلوگ کا نمائندہ ہو زلے میں زلے کا نمائندہ ہو صوبے میں صوبے کا نمائندہ ہو اور ایک ایسی زندیر تیار کی جائے ایک ایسا راستہ بنایا جائے کہ ایک آواز مرکز سے جائے تو گاؤں کے آخری سرے تک وہ آواز پہنچ جائے یاد رکھئے جب تک یہ قوت آپ پیدا نہیں کریں گے استعمالیت کی یہ طاقت نہیں ہوگی یاد رکھئے یہ بحری حکومت اور ملک میں جو ہمارے مسائل ہیں اس کا حل کرنا آسان نہیں ہوگا جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے تولا نہیں جاتا آپ جس اعتبار سے اپنے کو بیدار متنہید رکھیں گے یاد رکھئے ہمارے مسائل کو حل کرنا آسان ہوگا پس میرے بھائیوں میں نے آپ سے جو گدارش کی ہے اس میں پہلی گدارش یہ ہے کہ ہم جو لوگ بھی جس منصب پہ ہیں آپ اس کی قدرداری کریں اس ذمہ داری کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں اگر آپ کے پاس مجبوری ہو تو متعلق کریں تاکہ آپ کی جگہ پر دوسرے کی خدمت حاصل کی جائے دوسری گدارش یہ ہے کہ جو ذمہ داری آپ کے حوالے ہے آپ اپنے پہر کو تھکائیے اپنے وقت کے قربانی دیجئے یہ ادارہ امارہ شریعہ اس بدرک کا لگایا ہوا چمن ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ ٹھوک کر اپنے آشیانے کو بخش دی روشنی زمانے کو بیٹا مرا ہوا بیہار شریف کے پناسہ میں پڑا تھا اللہ کا یہ بندہ چمپارن کی سرحد پر گتی برادیوں کے ارتداد کو روکنے کے لئے کھڑا تھا لوگوں یہ اس بندے کا جلایا ہوا چرا آپ بھی یہ عیسار کا جذبہ پیدا کریں اور یہ نیت کریں کہ آج کی اس مجلس کو کامیاب بنائیں گے اور انشاءاللہ جو لوگ بھی جس منصب سے جڑے ہیں اس کا حق عدا کرنے کی کوشش کریں گے میں نے تیسری گدارش یہ کی کہ جن لوگوں کو اب چنا گیا ہے اور جس کی فیرست مکمل ہو گئی ہے انشاءاللہ ستروں زلے کے نمائندگان کو متعلق کیا جائے گا آپ سے میری گدارش یہ ہے کہ جب وہ لیٹر آپ کو ملے تو آپ پوری سمیداری کے ساتھ اس کام کو قبول بھی کریں اس کام کے لیے کھڑے بھی ہوں اور آخری گدارش آپ سے یہ ہے کہ آپ اور ہم اگر چاہتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں کچھ کریں تو آپ کو اپنی زندگی میں کچھ وقت ملت کے لیے تیع کرنا ہوگا آپ کو دن میں ایک گھنٹہ ہفتے میں ایک دن مہینے کے لیے کچھ وقت اگر آپ اور ہم نے فارغ نہیں کیا ہم عذرے تلاش کرتے رہے خدا کی قسم ہم نہ مسائل کو حل کر سکتے ہیں نہ اجتماعیت کو قوت دے سکتے ہیں نہ تنظیمی صلاعیت کو بڑھا سکتے ہیں حالات آج مشکل ہیں پیاس کہتی ہے کہ اب ریت نچوڑی جائے اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے اب ابابین کا لشکر نہیں آنے والا اللہ اس ایمانی جذبے کے ساتھ اپنی اجتماعی قوت کو مضبوط کرنے تنظیم شریعہ کے استحکام اور اس کے کانس کو آگے بڑھانے کے لیے قبول فرمائے ربنا تقبل مننا انکان ترسلیو لحمی